بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد کیجئے اور بار بار کیجئے اس کا شکر عدا کیجئے اور مسلسل کیجئے بے شمار کیجئے اس کے آخری رسول محمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نظرانِ دروت و سلام پیش کیجئے اور اس طرح پیش کیجئے جیسے آقا کی بارگاہ میں غلام نظرانِ محبت و عقیدت پیش کرتا ہے اس طرح پیش کیجئے جیسے خادم مخدوم کی بارگاہ میں حاضری کا شرم حاصل کرتا ہے اس طرح پیش کیجئے جس طرح بے شمار فرشتے اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دروت و سلام کی نظریں پیش کرتے رہے ہیں in past پیش کر رہے ہیں in present اور پیش کرتے رہیں گے in future اور خوب یاد رکھو کہ فرشتوں نے دروت و سلام پیش کیا پیش کر رہے ہیں پیش کرتے رہیں گے اور کتنے اللہ و اکبر ستر ہزار صبح کو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر ستر ہزار شام کو ان کے مقدر کا ستارہ بلد ہوتا ہے اور وہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور جو فرشتہ ایک مرتبے آتا ہے دوبارہ اسے چانس نہیں ملتا اے بلدت اسلامیہ کے افراد اے مسلمانوں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤ اور شہن شاہ بغداد سیدن الشیخ عبدالبادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اے غلاموں یہ آپ کا نصیبہ ہے یہ آپ کا لکھ ہے یہ آپ کا مقدر ہے کہ درود و سلام کے سلسلے میں آپ کے ساتھ کوئی کنٹیشن نہیں ہے جب چاہیں جس طرح چاہیں کھڑے ہو کر اٹھ کر بیٹھ کر درود و سلام عرض کریں اور یاد رکھو کہ درود و سلام کی برکتیں تو ہیں یہ میرے آقاہی کا تو کرم ہے کہ آج جیس ورد سینٹر میں سنی نزبی سینٹر کہ اس مقام پر ٹاپ ہل پر آج پانچمی مرتبہ یہ پانچمہ تھسدے یہ پانچمہ جمعیرات ہے سینٹی نائن سے یہ مبارک سلسلہ شروع ہوا اور سب سے پہلے توحیب کی آواز اور توحیب کی آدان اس پہاڑی پر گونجی محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداوں کا صدقال ہے اور درود و سلام کی برکتیں کہ آج ہم پانچمی مرتبہ اس مقام پر حاضر ہیں اور اس سال جبکہ عالی حضرت امام حضرت امام احمد رضا خان قاتلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا سکسٹی فورٹ اینبل برس سرہ پکتس ہو رہا ہے ہم اس جیٹس برس سینٹر میں سنی رضوی سوسائیٹی سینٹر میں الحمدللہ درمن کی دنیا میں یہ پانچمہ مسلسل برس ہے یہ پانچمی میٹین تھے یہ پانچمی نششت ہے کہ ان کیوانوں نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے الحمدللہ جس کام کا آغاز کیا تھا وہ اب بھی جانی ہے اور میرے عدید و میرے دوستو یاد رکھو ہم جانتے ہیں کہ ہماری مندل ابھی دور ہے ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ابھی بہت کچھ کرنا ہے لیکن یاد رکھو یہ دور ہمارے اعتباس سے ہم جب اپنی ہمتوں کو دیکھتے ہیں اپنی کیپے سے کی اور اپنے ساتھ و سامان کو دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی مندل دور ہے لیکن جب ہماری نظر اللہ کے کرم پر اٹھتی ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سامنے ہوتی ہے شاہنشاہ بودان کا کرم جب ہمارے سامنے ہوتا ہے آلہ حضرت امام اہل سنبر امام احمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیدان جب ہم پر نازل ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ مندل بلکل سامنے مندل بلکل قریب ہے اسی امید پر ہم نے اپنا سفر شروع کیا اور خدا کا فضل ہے کہ اس سفر پر ہم چلتے 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 یہ پانچ ماہ سال ہے اور ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے فضل و کرم سے اب یہ پہاڑی قیامت تک لیں گے شہنشاہ بغدار سجدون الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مرکز بن چکی ہے اس پہاڑی پر امام سنت امام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ فیدان کا پرچم بلند ہوا ہے میرے عزیزوں میرے دوستوں اس سلسلے میں ہم جتنا بھی اپنے رب کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہم غریبوں کو ہم فقیروں کو ہم ناداروں کو اور ہم سائلوں کو اس قابل کیا اور یہ توفیق دی میرے عزیزوں میرے دوستوں ہم کسی قابل نہیں ہم کسی کام کے نہیں یہ تو آقاؤں کا صدقہ ہے کہ ان کے فضل و کرم سے انہوں نے اپنا نام لینا ہمیں سکھا دیا ہے نام لینا ہمیں بتا دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے انہی کے نام سے آواز کیا تھا اور انہی کے نام سے ہمارا یہ سفر جاری ہے اور خدا سے دعا کرو کہ ہمارا انجام بھی اسی طرح ہو کہ لب پر انہی کا نام ہو اور دل میں انہی کی یاد ہو اور انہی کا قلبہ تنجبہ پڑھتے ہوئے ہم دنیا سے ایمان اور یقین کے ساتھ لحظت ہو جائیں میرے عزیزوں میرے دوستو آج چہار روزہ اور چہار روزہ فنکشن اور تقریب کی یہ پہلی مجلس ہے اور اس میں حلقے ذکر کا ہونا ہے حلقے ذکر آپ جانتے ہیں یہ حلقے ذکر کیا ہے اس سلسلے میں بہت کچھ میں عرض کرتا ہوں پھر حلقے ذکر چودہ سو سال ہو گئے اللہ اللہ جب مسجد نبوی میں حلقے ذکر کا آواز ہوا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کی صحبت اور ان کی مجلس میں بیٹھنے والوں نے جب لا الہ علی اللہ محمد الرسول اللہ اور اشہد اللہ علی اللہ و اشہد انہ محمدن عبدہو و رسولو کا چرشہ بلد کیا تو پھر اس کے ساتھ ہی ہر زمانے میں اولیاء کاملین نے اس ذکر پاک کو اپنایا اس ذکر پاک کی فضیلت بے شمار ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نماز کے لیے ایک وقت مقرر ہے حج اور زکاة کے لیے بھی وقت مقرر ہے عبادت اور ریاضت کے اوقات مقرر ہیں لیکن ذکر کے لیے اللہ کا نام لینے کے لیے کوئی وقت مقرر ہے یہ انڈ لیس ہے جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ اللہ کا نام لیں اللہ کا ذکر کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا اے رہا میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے ایسی عبادت بتا دے جس میں اسٹرگل بھی ہو جس میں ٹرائی کرنی پڑے جس میں محنت ہو مشکت ہو اسٹرگل ہو ٹرامل ہو ایسی طور عبادت ہمیں بتا دے رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے یاد کر لیا کرو میرا ذکر کرو میرا نام لو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کا نام دینا شروع کیا انہیں بڑا مطا آیا سکون اتمینان انہیں ملا اے دن موسیٰ علیہ السلام نے رب کے قلیم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا الہ العالمین میں نے تو ایسی عبادت تس سے مانگی تھی جس میں محنت اور مشکت ہو مگر اے الہا تو نے اپنا نام لینا مکھیر بتایا اور تو نے یہ فرمایا کہ میں تیرا نام لے لیا کرو اور میں تدھے یاد کروں الہ العالمین اس میں کوئی کوئی ڈیفکلٹی کوئی پریشانی کوئی اسٹرگل اس میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے اس میں تو راحت ہے بیس ہے سکون ہے ریسٹ ہے چین ہے رب کریم نے جانتے ہو کیا جواب دیا فرمایا اے موسا تم جانتے ہو کہ فرعون کو میں نے سب کچھ دیا ساری دنیا اس نے لے لی اور جانے کیا کیا اس نے لیا لیکن ہم نے اس کو اپنا نام لینے کی توفیق نہیں دی اے موسا تم میرا شکر ادا کرو کہ میں نے تمہیں اپنا نام لینے کی اور اپنی آپ کی توفیق دی اور یہ جو تمہیں راحت مل لہی ہے چین اور سکون مل لہا ہے یہ میرا فضل و کرم ہے کہ میرا نام تم لیتے ہو اور تمہیں اس میں مزا آتا ہے میرے دوستو سیدھی باقی ہے اور باق بلکل سینس ایبل ہے اور وہ یہ جس کا جس سے تعلق ہوتا ہے اس کے نام میں لطف آتا ہے بندے کا تعلق اگر رب سے ہو جائے بندے کا کنیکشن اگر رب سے ہو جائے کانٹیکٹ اگر رب سے ہو جائے تو پھر رب کی یاد میں بڑا لطف ہے یہ رب کی یاد ہی تو ہے کہ جب بندہ رب رب کرتا ہے اور اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو پھر اس مقام پر بندہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے رب سے جو چاہتا ہے رب اپنے فضل و کرم سے اس کی خواہش کو پوری کرتا ہے یہی حضرت خلیل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اس ٹورے آپس پہ گفتگو کی اور رب کی بارگاہ میں عرض کیا الہ العالمین حضرت ابراہیم تیرا دوست ہے تیرا خلیل ہے مگر ان کے پاس تو بہت مال ہے ان کے پاس تو بڑی دنیا ہے یہ تو بڑے امیر ہے اتنی دنیا ہی ان کے پاس ہے اور پھر تو یہ کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم میرے خلیل ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے پاس دنیا بھی ہو اور وہ تیرا دوست بھی ہو رب نے فرمایا کہ اے فرشتو تم کو معلوم نہیں میرا ابراہیم اور میرا خلیل وہ ہے اس کے ہاتھ میں تو دنیا ہے اس کے ہاتھ میں تو دنیا کا مال ہے لیکن اس کا دل میرے ساتھ ہے اس کے دل میں میں ہوں اور میری یاد ہے دنیا کیا ہے میرے دوستو دل میں اگر دنیا مسلط ہو جائے تو پھر وہ پکا دنیا دار ہے فرشتو نے کہا اچھا میں حضرت ابراہیم کا میں امتحان لیتا ہوں فرشتے آئے اور وہ چھپ گئے انسین پوزیشن میں انہوں نے حضرت ابراہیم کے سامنے حضرت ابراہیم سے چھپ کر کے اور انہوں نے عرض کیا فرشتو نے یا اللہ یا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تاب گئے میں قرآن ہوں نے اور فرمایا وہ کون ہے جس نے میرے محبوب کا نام دیا میں اسلام پر میں اپنی ساری جائدہ اور ساری دولت میں اس کو دیتا یا اللہ کہنے پر میں اپنی ساری دولت سارا مال اور جتنے دنیا میں قربان کر دیتا ہوں میرے محبوب کا اس نے نام دیا اور اے نام کے لینے والوں دوبارہ پھر تم میرے محبوب کا نام دو فرشتوں کو بات سمجھ میں آ دیں لیکن فرشتوں نے یہ کہا کہ اچھا چلو انہوں نے دنیا دے دی مال دے دیا لیکن سننے میں آیا ہے یہ اینہ لیکن سننے کے لئے